بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب میں ریاض پولیس نے تیس لاکھ سے زیادہ کی رقم غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک بیجنے والے چار افراد کو گرفتار کیا ہے ان میں دو افراد کا تعلق سعودی عرب سے ہے اور دو سودانی باشندے ہیں سعودی خبر رساہ ایجنسی کے مطابق پولیس ترجمان خالد الكردیس نے بتایا کہ ریاض پولیس ہنڈی کا کاروبار کرنے والے گروہ پر نظر رکھی ہوئی تھی شواہد ملنے پر چاپا مارا گیا تحقیقات سے پتا چلا کہ گروہ بتیس لاکھ تیس ہزار سات سو پچیس ریال بیرون ملک بیج رہے تھے ترجمان نے بتایا کہ پوچھ کچھ کے دوران ملزمان نے یہ نہیں بتایا کہ یہ رقم انہیں کہا سے اور کس طریقے سے حاصل ہوئی تھی ترسیل ذرق کے لیے غیر قانونی طریقے استعمال کر رہے تھے پولیس ترجمان نے مزید بتایا کہ واردات کے ثبوت حاصل کرنے کی کارروائی کی گئی تو پتا چلا کہ ایک سعودی شہری جو عمر کے چوتھے حصے میں ہے باقاعدہ ملوی سے ہے اس نے نجی کمپنی میں اپنے عہدے سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ترسیلات ذرقی کارروائی میں سہولت دی ہے اس خدمت کے معاملے پر گروہ سے کمیشن تے کر لیا تھا ترجمان کا کہنا ہے کہ ترسیل ذرق میں ملویس افراد کے خلاف فوجداری قانون کے مطابق کارروائی کی گئی ہے اب اس سے پہلے ہم جتنے بھی واقعات اس ہونڈی کے متعلق دیکھتے تھے تو اس میں غیر ملکی ملویس ہوتے تھے لیکن یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ اس میں اب ہونڈی کے کام میں سعودی شہری بھی شامل ہو گئی ہے اب سعودی شہری بھی ہونڈی کے کام میں ملویس ہے تو یہ ایک نیوز ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی اس ویڈیو کے مطالق اپنی قیمت رائے کا اظہار کمنٹ سپکس میں دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ